اسلام علیکم دفیکٹ چیٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدی دوستو پاکستان فرقہ واریت، دہشتگردی، تشدد، افرہ تفریح اور ڈرگ مافیا سے کیوں گھیرا ہوا ہے؟ پاکستان کے افغانستان میں گھسنے اور سویت یونین کے خلاف لڑنے کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ میں ہوں زین کلیم اور اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے چھٹے بلنڈر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ بات ہے جولائے 1977 کی جب ملک میں فوجی بغاوت ہوئی اور آرمی چیف زیاو الحق نے جمہوریت پر وار کرتے ہوئے بھٹو حکومت الٹا دی یہ وہ وقت تھا جب سویت یونین افغانستان میں تھی پاکستان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے روس یا مغربی طاقتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا جرنل زیاو الحق اور دیگر قیادت نے مغربی طاقتوں کے انتخاب کا فیصلہ کیا اور زیاو الحق اسلامائزیشن کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے تاکہ روس کے خلاف مجاہدین اور مغربی قوتوں کی حمایت حاصل کر سکے پاکستان کی معیشت بہت کمزور تھی اور اب فوجی حکومت کو اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے معیشت بہتر کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا زیاو الحق نے معاشی اور فوجی امداد کے لالچ میں افغانستان میں دخل اندازی کا فیصلہ کر لیا اور روس کے خلاف پروکسی وار لڑی پاکستان نے افغانستان میں دخل اندازی کی جس کا نقصان پاکستان کو اندرونی طور پر ہوا پاکستان اپنے ہی ملک میں فرقہ واریت دہشتگردی، تشدد، افرہ تفری اور ڈرگ مافیا لے آیا جو چالیس سال بعد آج بھی ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ریاست پاکستان کی قیادت کی وار آن ٹیرر پر پالیسی اور افغانستان میں گھسنے کا فیصلہ تاریخ کی سنگین ترین گلتی تھی قیادت کی اس پالیسی نے افغانستان کو غیر مستحقم کیا جس کا اثر براہ راست پاکستان پر پڑا اور اس نقصان کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں پچھلی دو دہائیوں سے ریاست کے شہریوں کی جان و مال خطرے میں ہونا اور بڑے پیمانے پر دہشتگردی اور افراتفری اسی فیصلے کا نتیجہ ہے دوستو پاکستان کی سنگین غلطیوں پر یہ سیریز جاری رہے گی جس میں ہم آپ کو دلچسپ حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے اپنی مفید رائے سے زیادہ